سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگری تو ہوتا ہے پریم جاگری تو ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرات کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انبوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبوہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس ایشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہم کو نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑھے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بھیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بھیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمایت ہیں برحمہ بشنو سمایت ہیں سارا بشو برحمان سمایت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی جل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہیں بارنی میرا کہتی ہے کی میرا تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرا تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نہیں لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسوان جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے برہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی ردن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ما میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسارے بساریے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے مالوں میں مالوں میں کہ آپ کیا بیچار کر رہے آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں پرارو میں یہ ساڑا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈیولپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھر سوروپ کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ اس تن پان کر کے ملا ہو یا بڑی ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجیٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈیولپ ہوا ہے تو پرارو میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گرو ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گرو ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنی کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں باس مات چاوال ہیں کھا 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 شریر خوش ہے پرسن نو تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگونی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو شریر اس پریوار کے شریر ستوگون میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگون پربل آوست ہوتا ہے ستوگون کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگون نیچے دبا رہتا ہے تموگون اور بھی بلکل دب جاتا لین جن گھروں میں بچوں کو وائل انٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے کیکڑے کا سوپ پھلاو گوو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتے ہیں وائل انٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندھکار میں بٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو بڑے ہو کے بچے کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہوئی کر رہے ہیں اور عورت کیا کر رہے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوج میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے کہ تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاو نہیں کرتا آئرویت تو بلکل علاو نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پی نا یہ دکھ دائی ہیں دکھ شوک آم ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے رجو ہوگن ہے تموگن تو پورن تھا بنش کر دیتا ہے نہیں منوش کا ہی نہیں سبھی پرانیوں کا بھوزن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوش کے اوپر دو بشیش کرپا بھگوان کی سویم کی ہے اوبدیش کر تین شاستروں میں بھگوان نے گیت ہم کہا پترم پسپم پھلم تو یم بھکتیا پرشتی تدھم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے پتے کی سبجیاں بہت آتی آپ جانتے چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئی پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل بولا جانتر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے یہ سگری چیز مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکز پھڑکڑتی ہے بیماریاں بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امرت ہے پانچ امرت دودھ ہے دائی ہے گھی ہے مشری گڑ کنی کا رس ہے میٹھا یہ سب امرت جل ہے یہ پانچ امرت ہیں پانچ امرت کہ بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھسے جو چیز بھگوان پرمیش سوی کار کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امرت کا نام دیا یہ امرت ہے یہ مرت ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹ مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گھاس کھلا کر گھر میں پالا پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانور اسے بچا رکھا ہو مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گھائیوں کی ڈیری میں سے ڈیری وں میں سے دوسری پڑوسی گھائیوں کو لے جا لے جا کے کا ٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلنس میں ان کو ان نیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہا پریم اور کہا وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گھائی کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھئے جب ماں بھی اپنی بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کرا رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی مات ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اولی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو اس کا حردہ پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہن آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ وہ بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارہ نہیں نرس یا دائی مائی گھر پر جو بھی کوئی اپنے کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پی نہیں کوام پڑ کیسے پری میردہ میں پپن پی گا بچے آہار کا بڑا مہت ہے ہماری شریر جو دکھائے دے رہے آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنن کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگ چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پر کوٹے کے بیتر بیٹھ ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنن کرتے ہیں شاست کہ ان میں کوش ہے پورا چھے پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کے پرانوں کا چلنے کا کیا پریوزن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کرود میں جب پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کرود میں کچھ اور روپ ہو جاتا ان کا بھوجن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہ کہ پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے باد نیرمیت ہوا بنا ہے کوش کوش ہم 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 موسیقی